شہرت راحت سکون بس یہ دوسروں کو پہنچانا شروع کریں اسلام علیکم ایوریون ای ہوپ یو ارال دوئنگ ونڈر فولی گریٹ انشاءاللہ الحمدللہ ہم سب بھی بالکل خیریت سے ہیں اللہ کا کرم ہے اور آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں پوزیٹیو رہیں اور پوزیٹیوٹی پھیلائیں یہی میرا پیغام ہے آج کی چھوٹی سی بات اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کیا کریں کیونکہ خود اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو تو میں کئی گناہ کر کے بھلائی تمہیں واپس لوٹاؤں گا اس سے مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی ایک دفعہ ایک صاحب کو بہت شوق تھا اپنا گھر تعمیر کرنے کا لیکن ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنا گھر تعمیر نہ کر سکے ایک دفعہ ان کی ملاقات ایک بزرگوار سے ہوئی تو آپ نے انہیں بتایا کہ میں اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پتا بزرگوار نے کہا کہ جاؤ ایک گھڑا خریدو اور اس کو کسی بھی درخت کے ساتھ جا کے الٹا باندو انہوں نے ایسے ہی کیا اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ان کا گھر عطا کر دیا وہ اس قابل ہوئے کہ اپنا گھر تعمیر کر لیا انہوں نے تو وہ ان بزرگوار کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ نے تو مجھے بہت اچھا ٹوٹکا بتایا تھا کہ جو میں نے کیا اسی طرح میں نے گھڑا باندھا جا کے جیسے آپ نے بتایا تھا تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالی نے مجھے میرا گھر عطا کر دیا تو بزرگوار نے کہا کہ یہ ٹوٹکا نہیں تھا جو گھڑا اپنے وہاں باندھا تھا درخت کے ساتھ اس میں چڑیوں نے اپنا گھونسلا بنا لیا تھا اور آپ کے لئے بہت دعا کی ان چڑیوں نے تو اللہ تعالی نے اس دعا کے سلے میں آپ کو آپ کا گھر عطا کیا تو اس چھوٹی سی بات میں ہمارے سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ہمیں جو کچھ اللہ سے چاہیے اس کو بانٹا کریں زندگی سے آپ کو جو بھی چاہیے عزت دولت شہرت راحت سکون تو بس یہ دوسروں کو پہنچانا شروع کریں اللہ آپ کو پہنچائے گا انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی بات ضرور اچھی لگی ہوگی تو آئیے پھر چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج زندگی میں کیا کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں چند دن موسم بہت اچھا رہا ہے کالے بادل ٹھنڈی ہمائیں خوب بارشیں برسی ہیں بہت مزے کا موسم رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس یہ موسم ہمیشہ سب کے لیے رحمت ہو کسی کے لیے زحمت نہ بنے آمین تو یہاں جناب آپ دیکھیں یہ ہے میرا بروکلی کا پودا ابھی بروکلی نکلی نہیں ہے صرف ابھی پودا ہی ہے بڑا پیارا سا اور موسم دیکھیں جناب مزید حسین ہو گیا یہاں پہ موسم کہ بس اتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی بہت مزا آ رہا ہے بہت انجوائی کیا ہم نے اس موسم کو باہر جانے کی کوشش کی لیکن پارش اتنی شدید تھی کہ ہم پاہر نہیں جا سکے تو پھر سوچا کے چلیں گھر میں ہی کچھ انجوائیمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں تو بس جناب میں گئی کچن میں اور تیاری کر لی سوپ یہاں سوپ سٹاک ہم نے رکھ دیا جس میں میرے پاس دو تکہ پیسیز تھے لیک تکہ پیسیز وہ میں نے ڈالے ساتھ میں نے اس میں کچھ موٹی موٹی گاجریں ڈالیں لیسن کے چند جوے ساپت پیاز کالی مرچے نمک اور سرکا ڈال کے ہم نے اس کا سٹاک نکلنے کے لیے رکھ دیا اور ادھر ساتھ ہی جناب سبزیوں کی ہو گئی کٹنگ یہ میں نے نہیں کی یہ میرا بہت پیارا بہت اچھا بچہ جہاں زیب ہے یہ میرا ہلپر یہ اس نے ساری کٹنگ کی ہے اور یہاں وہ ساتھ کر رہا ہے پکوڑوں کی تیاری بہت مزے کہ اتنے شاندار اس نے پکوڑے بنائے پہلی دفعہ اس نے بنائے برنہ ہمیشہ شوئے بھائی ہی بناتے ہیں پکوڑے تو میں کہتی ہوں کہ بس کچھ نہ پوچھیں کہ کمال ہو گیا اتنے زبردست اتنے کرسپی اتنے لائٹ ویٹ اور بہت مزے کہ اس نے پکوڑے بنائے اور ہم سب نے بہت انجوئی کر کے ان کو کھایا تو آئیے جناب اب میں آپ کو سوپ کی تیاری اس کا سٹاک نکل چکا ہے سبزیاں آپ کے سامنے کٹی ہوئی تھی اب میں ان سبزیوں کو اور چکن کو بٹر میں ذرا تھوڑا سا سوتے کر کے پھر ڈالتیوں اس سے اتنا یمی سوپ بنتا ہے اتنا یمی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اور جی یہاں گاجریں ہو گئی ہیں اور بس میں ان کو اب ڈائریکٹ سوپ میں ڈال دوں گی جو سوپ سٹاک ہم نے تیار کیا ہوئے اور اب باری آگئی ہے چکن کی اب جس طرح میں نے گاجریں سوتے کی ہیں نا بلکل اسی طرح میں چکن کو سوتے کر لوں گی اور اینڈ پہ میں اسی چکن کے اندر اپنی بند کو بھی شامل کر دوں گی اور وہ بھی اسی کے ساتھ سوتے ہو جائے گی اب میرے کہنے پہ ایک دفعہ اس طرح بٹر میں کر کے سوپ میں مکس کیجئے گا پھر آپ دیکھئے گا کہ کیا کمال کا سوپ اس میں ڈال دیتی ہوں چکن اور بنگو بی بی یہ سوپ کو میں نے جو سٹاک تھا اس کو میں نے چان لیا تھا اور اب یہ بلکل کلیر سوپ تھا جس میں میں نے یہ سب چیزیں ڈالی ہیں اب ہم نے کرنی ہے اس کی سیزننگ تو بس یہاں پہ کرتی ہوں میں بڑا کمال تو آئیے وہ کمال میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے تو جو میں نے سب سب پیاز کٹا ہوا تھا سپرنگ انین اس میں سے ہاف میں یہاں پر ایٹ کر دوں گی اس میں اور ہاف میں اس کو پھر پر پیزنٹیشن کے لیے میں اس پر ایٹ کروں گی یہ آپ دیکھیں آدھا میں اس کے اندر ڈال دیا ہے اور آدھا میں بعد میں پریزنٹیشن کے لیے یوز کروں گی یہاں دیکھیں میں اس میں چند چمچ براؤن گرینیولیٹڈ شگر کے میں اس میں ایٹ کیے ہیں اس سے بہت مزہ دوبالہ ہوتا ہے سالٹ ایٹ کیا ہے میں باقی ساری سیزننگ وہ ہی ہوتی ہیں بلیک پیپر سرکہ سویا سوس یہ میں اپنے فلیور کے مطابق جتنا جتنا آپ پسند ہے آپ یہاں پر ایٹ کر لیں لیکن یہاں میں اپنے حساب سے اس کا ایک ٹیسٹ نکالتی ہوں جس میں میں بیلنس کرتی ہوں شگر کو اور سرکے کو یہاں اسے ہلاؤں گی نہیں تھوڑی دیر میں اسے ایسے ہی رہنے دوں گی جس سے انڈا جو ہے اس کے اندر مکس نہیں ہوگا بلکہ ایسے اس کے چھوٹے چھوٹے سے چنکس جو ہے وہ بن جائیں گے اور وہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں جب ہم سوپ مجھے اور رامین کو ہم گاڑا سوپ نہیں پیتے ویسے بھی بہت گاڑا سوپ یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو میرے گھر میں تو بہت زیادہ سوپ بنتا ہے اس لئے ہم کون فلور کا استعمال کم ہی کرتے ہیں مجھے بہت زیادہ گاڑا سوپ اچھا ہی نہیں لگتا میں پتلا پتلا سوپ بھی پیتی اور ویسے بہت زیادہ کون فلور صحت کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوتا اور یہاں جناب سوپ میرا ہو گیا ہے بلکل ریڈی میں نے اس کو ٹیسٹ بھی کر لیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ بھی بن گیا اور میں نے اس میں سپرنگ گنین اور اس کے اوپر ڈریزل کر دیا اور سوپ ہو گیا ہے ڈن ماشاء اللہ اور یہ اگلے دن کا کلپ ہے اس دن کا نہیں ہے ہم اگلے دن پھر آخر نکلی گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو لے کے اور بس ہم نے انجوائی کی گول گپے بچے پالک اور لیٹس جو ہے وہ اس کی کھیتی اتر کے آئی ہے یہ ماشاء اللہ اتنی فریش اتنی کرنچی پالک ہے یہ کہ اس کو دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے اور میں اسی کی وجہ سے میں نے پکوڑے بھی بنایے تھے پکوڑوں میں یہ پالک بھی ایڈ کی تھی اور یہ جو لیٹس ہے یہ ہم سب میں بھی اور میری ٹیم بھی اتنا انجوئی کرتے ہیں اس کو بہت مزے سے کھاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ ہو یا آپ گملوں میں لگانا چاہیں تو یہ ضرور لگائیں آپ کو دیکھ کے بھی بہت اچھا لگے گا اور صحت کے آپ کے لیے اس کو پھر سے ریکارڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے پیاز یہ ہر چیز ہاتھ سے کٹی ہوئی ہے بلکل یہ کوئی بھی چیز چاپ نہیں کی ہم نے ہاتھ سے ہر چیز کو باری کیا ہے اور یہ ہی خوبی ہے ان کباب وں سیزن نہیں ملتی جب سیزن میں ملتی تھی ہم ڈالتے رہے اس لئے میں نے اب ڈالی ہے اس میں گرین والی شملا مرچ ساتھ اسی طرح ہاتھ سے چاپ کیا ہوا لیسن ہاتھ سے چاپ کیا ہوا ادرک ہاتھ سے چاپ کی ہوئی سبز مرچیں یہ سب کچھ ہاتھ سے کٹا ہوا ہے اور یہ بکرے کے فیٹ میں نے لیا تھا ایک کلو چکن تھائیس کا کیمہ اور یہ بکرے کے فیٹ ہیں جو کہ ہم نے کیمے والی مشین سے نکال لے ہوئے یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام میرے پاس بکرے کے فیٹ ہیں یہ اپنے لازمی ایڈ کرنے ہے ورنہ کے کباب کبھی بھی اچھے نہیں بنیں یہاں میں اس میں مسالہ جات بہت کام ڈالتی ہوں میں اس میں سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالا ہے زیرا پاودر دھنیا پاودر بھی میں ڈالتی ہوتی ہوں لیکن اس وقت کبھی زندگی رہی اللہ نے چاہا تو میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو ضرور دوں گی وہ بس سب چیزیں ڈال کے اس کو آپ نے اچھے سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور ایسے جیسے آٹے کو گونتے ہیں نا ویسے آپ نے کرنا ہے یہ ساتھ میں نے ڈالا ہیں آپ کے سیخ کبابوں کو اور یہ ٹرکی سیخ کباب اتنے یمی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مسل مسل کے مکس کرنا ہے اور یہ ہی اس کی خوبی ہے زبردست اسی سے بنتے ہیں یہاں میں نے ان کو اچھے سے مکس کر گونت گونت کے بہت زبردست ملائم کر کر لیا ہے اور اس طرح سے ایک برطن میں ڈال کے میں ان کو کلنگ کر کر رکھ دوں گی یوز میں ان کو دو دن کے بعد کر گی اور یہاں میں نے ان کو دو دن کے بعد نکال ہے اور یہ ہے میرا ہیلپر جو کہ بہت اچھے ترکیش کباب بناتا ہے یہ اس طرح سے ان کو سیخوں پہ چڑھا کے اور پھر یہ ہی ان کو باربی کیو کرتا ہے اور کمال کے یہ کباب بنتے ہیں کہ آپ موہ کے اندر رکھیں تو یہ خود بہخود گھل جاتے ہیں بہت زبردست اور یہاں یہ ہو رہے ہیں باربی کیو تو میں نکہ چلے میں ذرا یہ والا سین بھی آپ کے لئے ریکارڈ کر لوں بہت اچھے سے یہ زبردست قسم کے باربی کیو ہو رہے ہیں اور کمال کا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ